کیا سیاست کا مہور یہ بن گیا ہے کہ غیر آئینی و غیر قانونی بات نہ مانی جائے تو نہ ماننے والے غلط ہیں اور اگر غیر آئینی و غیر قانونی مطالبات تسلیم کر لیا جائیں تو پھر ان کی تعریف کی جائے آخر کون لوگ ہیں جو عمران خان کو ایسے غیر منطقی اور غلط مشورے دیتے ہیں اور کیا عمران خان خود اکل و شعور اور سوج بوجھ نہیں رکھتے کہ بھلا زور زبردستی اور دھونت سے کوئی حکومت حاصل کر سکتا ہے کیا ملک میں اس طرح کوئی وزیر آزم بنا ہے کیا جمہوریت میں کبھی ایسا ہوا ہے راتوں کو منت ترلے کرنے اور دن کو بد زبانی اور دھمکیاں دینے والا اس بات کا مستحق ہو سکتا ہے کہ اس کو قومی یا سیاسی رہنما ہی مانا جائے وزیر آزم کا منصب تو دور کی بات ہے یہ روش کسی صورت نہ سیاسی ہے نہ ہی جمہوری آخر عمران خان چاہتے کیا ہیں ذرائع کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں ایسا قطع ہی نہیں ہوگا افواج پاکستان نے اگر دوران اقتدار عمران خان کا ساتھ دیا جس کا اعتراف سینکڑوں مرتبہ عمران خان نے علیل اعلان کیا تھا کہ حکومت اور فوج ایک صفحے پر ہے انہوں نے متعدد بار کہا تھا کہ تمام ملکی و حکومتی فیصلوں میں وہ با اختیار ہیں اور بطور وزیر آزم وہ ہر فیصلہ خود کرتے ہیں ان فیصلوں میں کسی طرف سے کوئی مداخلت ہرگز نہیں ہوتی یہ تمام باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں اس کے باوجود آج وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا اگر ایسا تھا تو وہ یہ بھی وضاحت کر دیں کہ وہ پہلے غلط پیانی کرتے تھے یا اب اپنی نا اہلیت اور ناکس کارکردگی کو چھپانے کے لیے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سچ یہ ہے کہ عمران خان کا آئین کے اندر رہتے ہوئے ساتھ دیا تھا اور آئین کے مطابق ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہر منتخب حکومت کے ساتھ ہے اس میں نہ تو کوئی لات ہوتا ہے نہ ہی کوئی خصوصی طرفداری لیکن بدقسمتی سے عمران خان نے اعلیٰ اسکری قیادت کے تعاون کا غلط مطلب لیا یا وہ اس کو آئین کی روشنی میں سمجھ ہی نہیں سکے اور نہ اب تک سمجھ رہے ہیں کوئی ان کو یہ باور کرائے کہ وہ تعاون فوج ہر حکومت کے ساتھ کرتی ہے اور عمران خان کی بھی اب حکومت نہیں ہے کوئی ان کو یہ سمجھائے کہ وہ اب وزیر آزم نہیں ہیں اس لیے آئین کے مطابق اب فوج ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتی عمران خان کا تو یہ حال ہے کہ وزیر آزم بننے کے ایک ہفتے بعد انہوں نے خود بیان دیا تھا کہ ان کو تو ان کی اہلیہ محترمہ یہ یقین دلاتی ہیں کہ وہ اب وزیر آزم ہیں ان کا کوئی ہمدرد انہیں یہ یقین دلائے کہ وہ اب وزیر آزم نہیں ہیں گزشتہ دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے ایک مفصل پریس کانفرنس میں نہ صرف عمران خان کی مسلسل غلط بیانیوں کی بلکہ ملکی صورتحال کی وضاحت بھی کی عمران خان کی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو سوچ اور غیر آئینی مطالبات سے قوم کو آگاہ کیا اس پریس کانفرنس میں بہت سے باتوں سے قوم کو آگاہی ملی اور جھوٹ پر مبنی بیانات کا پردہ چاک ہوا مرہوم صحافی ارشد شریف کی علمناک موت پر جو جھوٹ بولا گیا تھا اس کی بھی وضاحت ہو گئی ابھی تو تحقیقات ہو رہی ہیں مکمل ہونے پر بہت سے پردہ نشینوں کے نام سامنے آ جائیں گے اور اس قتل کی وجہات اور ملوث اپراد کا تائین ہو جائے گا اس لیے نتائج کا انتظار کرنا پڑے گا بیسے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے دو تین اجلاسوں میں نام نہاد سائفر کا قصہ ساپ ہو چکا تھا لیکن اسکری ترجمان اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد اب کوئی شبہ ہی نہیں رہا کہ وہ سائفر محض ایک افسانہ اور من گھڑت پیانیا تھا عمران خان نے اپنے خلاف تحریک ادم اعتماد ناکام بنانے کا جو غیر آئینی مطالبہ آلہ و اسکری قیادت سے کیا اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو تسیح کا لالس دینے کی جو کوشش کی اس زمن میں آلہ فوجی قیادت نے آئین کے مطابق اپنے کردار کی وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا تھا جس کے بعد فوج کی آلہ قیادت کے بارے میں عمران خان نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے ان تمام باتوں کی اس پریس کانفرنس سے قوم کو نہ صرف وضاحت ملی بلکہ عمران خان کی منافقانہ سیاست ذاتی مفادات اور آئین و قانون کی پامالی کی کوششوں کا پردہ بھی چاک ہوا اور سچ اور جھوٹ بازے طور پر سامنے آ گیا اب عمران خان اقتدار کی حوص میں قوم کے سامنے جو بھی بیان دیں قوم ان کی کسی بات کو نہیں مانے گی اب قوم ان کو جان چکی ہے آج کل وہ ایک واک مارچ کر رہے ہیں اور تمام تر آئینیوں قانونی حدودوں قیود سے بالاتر ہو کر ملکی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کی جناکام کوششیں اور تاکاریر کر رہے ہیں اور ان بیانات سے جس طرح پڑوسی ملک کے میڈیا میں خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں اس سے بہت کچھ واضح ہو گیا ہے بلکہ مذکورہ پریس کانفرنس میں کہی گئی بہت سی باتوں کے بارے میں ثبوت مل سکتے ہیں قابل تحریر تو بہت کچھ ہے جو پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر کوشش کروں گا کیونکہ کولم کا دامن محدود ہے فیلحال یہ ضرور ارڈز کروں گا کہ مزید کئی حقائق سامنے آنے کی امید ہے اور پھر ان پر کاروائی بھی ہوگی